اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہو آباد ہو پر سکون زندگیاں گزار رہے ہوں جی تو آج کی صبح کا آغاز ہمیشہ کتنا ہوا تھا ہمارا ناشتے کے ٹائم پر اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد یہ رہی یہ والا جو بھی میں آپ کو کلپ شیئر کر رہے ہوں یہ ہے تقریباً ایک گھنٹے بعد کا اور ابھی جینا اورنجز وغیرہ یہ آج کل جو ونٹرز میں یہ فروٹس آتے ہیں ویجیٹیبلز آتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے دار ہوتے ہیں بہت ہی ریفریشنگ ہوتے ہیں تو میرے حضبن لکھر آئے تھے کینو اور مصمی تو یہ میں دونوں کو مکسر کے بنا لیتی ہوں گھر میں جوز سب سے زیادہ زبردست یہ رہتا ہے کہ آپ گھر میں ہی جوز بنائیں فریش جوز جو ہے نا گھر سے زیادہ اچھے آج کل کے زمانے میں مجھے تو بالکل بھی آپ کسی بھی اس پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک تو آپ کو بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں بہار سے ہم بھی ہمیشہ ہی کرتے تھے کہ بس جوز پینے چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں لیکن پھر کافی ٹائم سے میں نے یہی کیا کہ میں نے جوز جو ہے گاجر کا یا پھر انار کا یا پھر کینو کا مصمی کا جس کا بھی ہو ہم گھر میں ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگنا اس میں پانی ہیٹ کرتے ہیں بلکل اچھا سا زبدہ سا فریش ہمارے پاس کرمے ریڈی ہو جاتا ہے صاف سترا اور جو ہے نا بہت زیادہ یہ ریزنبل رہتا ہے جتنے میں ہمیں ایک گلاس ملتا ہے نا ہمیں 500 کا ہمیں کہیں سے مل رہے 400 کا ہمیں کہیں سے مل رہے تو اتنے میں آپ کے پورے ایک درجن جو ہے نا کینو آ جاتے ہیں جس کو آپ آرام سے چار پانچ لوگ انجوئی کر سکتے ہیں آدھا میں نے آپ سمجھ لیں کہ کینو لیے تھے اور آدھے جو تھے وہ مصمی تھی تو اس میں ہمارے پاس آرام سے چار گلاس جو تھا وہ جوس نکل آئے تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر آٹ کیر دیا تھا تھوڑا سا بلیک پیپر بہت ہی مزی کا لگتا ہے بلیک پیپر ڈالنے کے بعد تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اسی طرح سے سب لوگ باناتے ہوں گے میں نے سوچا جاپنا شیئر کر لیتے ہوں یہ میری روٹین رہتی ہے ونٹرز میں کافی زیادہ ہم لوگ پھر کینو کھانے سے زیادہ پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جوس پی لیتے کیونکہ میری بیٹے کو بلکل پسند نہیں ہے کینو پتہ نہیں کھانا اسے کیوں پسند نہیں ہے نہیں کھاتے تو اس طرح سے بچے لے لیتے ہیں آرام سے اس کے بعد آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زیادہ مزے کی ریسیپی شیئر کرنے والے ہوں جو میری بہت زیادہ فیورٹ ہے اور اتنی مزے کی بنتی ہے جو کہ صرف ونٹرز میں ہی مزہ دار لگتی ہے یا آپ کو میں ابھی بتاؤں گی تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ ریسیپی بناتے ہیں یا کسی کے لیے ایسا ہے کہ کچھ یونیک ہے کیونکہ یہ میری امی کی ریسیپی ہے اور یہ ہے جی ثابت ماش اور گوشت کی ریسیپی ثابت ماش اور گوشت یہ بہت ہی زیادہ مزددار بنتی ہے یہ اتنی زیادہ ڈیفرنٹ ڈال ہوتی ہے اس کے اندر ایک مزددار سن ہے ایک لیس سا ہوتا ہے اس ڈال میں اور یہ گوشت کے ساتھ جب آپ بناتے ہیں تو اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ کبھی جو بندہ دال نہیں بھی کھاتا ہوگا تو وہ بھی اتنے شوق سے کھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ اس کو دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ سی مزددار سی ریسیپی ہوتی ہے اور اتنے سمپل اس میں انگریڈنٹس ہوتے ہیں جو سارے ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں پھر سردیوں میں میں ضرور بناتی ہوں یہ دال کیونکہ تھوڑی اس کی گرم ہوتی ہے تو اس وجہ سے اور ابھی میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں دال آپ لوگ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں گوشت بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کلو دال لی تھی جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا الگ سے میں نے اس کو بھگو کے تین چار گھنٹے اور پھر میں نے اس کو پانی میں بوائل کر لیا تھا ادرک لیسن تھا جی ایک کھانے کا چمچھا بھر کے لال مچ یہاں پر ایک چائے کا چمچھا بھر کے حلدی میں نے لے لی تھی ہاف تی سپون پسا وہ دھنیا ہے ٹو تی سپون نمک خز پر ذائقہ ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے تھوڑا سا دھنیا زیرہ کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچھا اور تیل لیں گے ہم جس میں ہم لوگ اس کو گوشت کو بھونیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے جی اس کا ایک فلیور بھی اچھا دے گا اور یہ سے جو ہوتا ہے نا پرابلم میں ایسیڈیٹی وغیرہ وہ بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پیاز لیں گے بھگار میں ہم لیسن لیں گے ثابت لال مرچ لیں گے زیرہ ہری مرچ اور تھوڑی سی ادرک میں بھگار میں ڈالوں گی اور باقی ادرک جو ہے ہوں میں دال میں مکسر دوں گی ٹھیک ہے اب چلدی سے چل کے دیکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں ایڈ کر دی تھی پین میں آئل اور یہ بہت سمپل جس طرح ہم ہر سالن بنانے کے لیے گوشت کو بھونتے ہیں نا اس طرح سے بلکل سمپل طریقے سے ہم نے سب چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے آئل کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پیاز پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر گوشت ایڈ کر دیں پھر آپ سارے مسالے ادرک لیسن نمک لال مرچ حلدی پیسہ و دھنیا یہ سب چیزیں سمپل سی جس طرح سے ہم گوشت کا سالن بناتے ہیں بس وہی سارے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے چماٹر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکسر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے گوشت کو میں پریشا ککر میں نہیں لگائی تھی اگر آپ لوگ گائے کا گوشت جو ہوتا ہے جو بیف ہوتا ہے اگر آپ اس کو بناتے ہیں پریشا ککر میں تو بلکل پرفیکٹ ٹائم جو ہے وہ ہے جی بیس منٹ کا ٹھیک ہے بیس منٹ میں جو بیف ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے گل جاتا ہے اور اگر مٹن کے لیے آپ لوگ پریشا ککر یوز کرتے ہیں تو پریشا ککر میں فیفٹین منٹس میں یا پھر ٹین منٹس میں مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل جو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگ پریشا ککر میں یوز نہیں کر رہے ہیں جس طرح میں پین میں بنا رہی ہوں اس طرح بنا رہے ہیں تو پھر گائی کا جو گوشت ہے جو بیف ہے اس کو تقریباً دو سے سوہ دو گھنٹہ لگے گا گلنے میں ٹھیک ہے اور اگر آپ مٹن اس طرح سے بنا رہے ہیں تو پھر مٹن کے لیے آپ کو ون این ہاف آر لگے گا ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ابھی ککنگ سٹارٹ کر رہے ہوتی ہیں سیکھنا جن کو نہیں آئیڈیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا کیونکہ ماشاءاللہ سے میری جتنی بھی یوریو فیملی ہے سب کو ہی بہت اچھی ککنگ آتی ہے اور بہت ہی زبدس جو ہے نا وہ چیزیں بناتی ہیں ساری ہی میری جتنی بھی یوریو فیملی میں میں جتنی بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں اتنی مزیدار مزیدار سی کھانے کی اور مزیدار سے فلوگز تو میں بس صرف یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس لئے شیئر کرتی ہوں کہ جو لوگ ابھی ککنگ سٹارٹ کر رہے ہوں سیکھنا ان کو جو ہے نا یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ذہن میں ہوتے ہیں اور ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بھی جب سٹارٹ تھا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا میں ہر چیز پوچھتی تھی ساری چیزیں آئیڈ کرنے کے بعد میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور میں نے اس کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لئے ہلکی آج پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جب دو گھنٹے ہو جائیں تو آپ لوگ چیک کر لیجئے کہ گوش جو ہے وہ تھوڑا سا گلہ ہوا آپ کو محسوس ہوگا تو پھر آپ پھائی فلیم پر کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا کریں کبھی بھی کسی بھی سالن میں آپ نے بنانا ہو تو پھر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر جو بلیوی دال ہے ہمارے پاس وہ میں اس میں آٹ کر دوں گی اور پھر آٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں پکاؤں گی تاکہ اس میں رچ پس جائے سارا فلیور جو ہے گوش کا اور دال کا آپ اس میں اچھے سے وہ مکس ہو جائے اور مزدہ دار سی دال ہماری جائے نا یہ گوش کے ساتھ بن کر تیار ہو گئی تھی تو یہاں پر میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے کس طرح سے سرف کیا ہے اس کے اندر جب ہم لوگ دال آٹ کر دیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ادرگ جتنی مرضی آپ نے اس میں دالنا چاہے ہیں آپ نے وہ بھی دال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھی کانٹیٹی میں ادرگ لی تھی اس کو پہلے سی اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر مکس ہر دینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزددار ٹیسٹ اس کا ہوگا میں آپ لوگوں گیرنٹی سے بتا رہی ہوں جتنے لوگوں نے ٹرائی نہیں کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امی نے تو ہماری بتایا تھا کہ اس کو پنجاب میں اس طرح کہتے تھے کہ مطلب ماش کو ماں گوشت کے نام سے اس طرح تو امی کا یعنی میرا جو ننیال ہے وہ پنجاب سائن میں ہے تو امی پہلے پنجاب میں ہی تھی اور اب ہم لوگ کراچی میں ہیں تو یہ کچھ ایسی ریسپیز ہیں جو وہاں سے ہم می نے سیکھی تھی جو پنجاب میں بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں جیسے کہ مونگرے ہوتے ہیں میں حال سے ہم مونگرے ہوتے ہیں وہ آلو کے ساتھ امی بناتی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور اس طرح کی دالیں وغیرہ ہمارے جو ددیال میں انٹروڈیوز کروائی تھی تو وہ ہماری امی نے ہی کروائی تھی تو یہ ہم لوگ نے کبھی اس سے پہلے امی بتاتے ہیں کہ نہیں بنتی تھی اس طرح کی تو یہ بہت زیادہ مزے دار سے یہاں پر دال بنکر تیار ہو گئی تھی اس کے اوپر آپ لوگ پسا ہوا گھرہ مسالہ بھی آیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا جو بھگار ہے اس کے لیے تو ایک بہت ہی زبدت سی خوشبو والا بھگار کیسے تیار ہوگا اس کا خوشبو ہوگی اگر آپ کے پاس دیسی مکھن ہے جو سفید مکھن ہوتا ہے وہ ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ بیسٹ رہے گا لیکن میرے پاس نہیں تھا تو پھر میں اس میں جو ریگولر ہم لوگ بٹر یوز کرتے ہیں وہی میں نے آٹ کر دیا تھا اور پھر میں آپ کو جس طرح سے بتایا تھا بھگار کی چیزیں ساری پیاز ثابت لال مرچیں زیرہ ہری مرچ اور ادرہ کی یہ سب چیزیں بھگار میں ڈال کے اور ہم لوگ اس کے اوپر لگا دیں گے بھگار زبزر دس سار جس کا تڑکہ ہوتا ہے وہ اور یہ بہت ہی مزہدار سی ڈال ہماری ہو جائے گی ریٹی تو بس یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ یہی چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں اپنے فیملی کے لئے کھانا بناتے ہیں تو آپ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ وضو میں ہو وضو میں رہیں اور پھر آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے دروس شریف کرتے ہوئے کھانا بنائیں تو اتنا اچھا کھانا بنتا ہے نا یہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں ہمیشہ کھانے میں برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ نے کانٹیٹی اتنی بھی بنائی ہو نا کہ آپ کو لگے کہ بھائی بس یہ جتنے گھر کے افتاد ہیں اگر کوئی گیسٹ آپ کے گھر میں آجاتے تو آپ خود دیکھئے گا کہ کتنی برکت آپ کے کھانے میں ہوگی اور آپ لوگ پر مجھے بتائیں گا کافی مجھے کومنٹس آئے اور جس میں کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ انہوں نے جو گجریلا بنایا تھا میری ہلپ کی تھی تو بہت لوگ کو یہ چیز اچھی لگی اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی لائف کو کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ میرے ہزبن نے بنایا گجریلا اگر کوئی بھی ایسا ہے جس نے کبھی کوکنگ نہیں کی کوئی ایسی ہلپ نہیں کی تو آپ یہ کبھی بھی فیل کریں کہ یہ چیز جائے آپ کے ساتھ نہیں ہوا یا کچھ بھی اس چیز سے میرے بھی ہزبن نہیں کرتے ہیں ایسے کہ کوکنگ کرتے ہو یا کچھ کرتے ہو میں نے کافی شروع کہ میرے ہزبن کو شادی کو میڈیا ہو سکھے ہیں ماشاءاللہ سے چھوڑہ سال تو ابھی پانچ سال پہلے کی بات ہے جو میرے ہزبن نے کہا کہ مجھے کوکنگ کرنے کا بہت چیز نے ساری ہیلپ میں نے ساتھ ساتھ کی تو بس اس کے پاس چیز ایسی ہیں جو ان کا موڈ ہوتا ہے تو پھر یہ ساتھ میں کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ میرے بیوی آپس میں دوسرے ساتھ دیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو اسی طرح سے گھر اچھی طرح سے چلتے ہیں تو بس یہاں پر ہماری ہو چکی ہے دال تیار امید کرتے ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لو کو اچھی لگی تو پلیس میں چینل کو سبسرائب کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک اجازت تیجئے اللہ حافظ